بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری ملازم ہے یا آپ کے لئے پفا منڈیٹری ہے یا آپ پفا کے سٹوڈنٹ ہیں تو میرا چینل پفا فری سٹڈی کے نام پہ آپ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کا جو رخصت اتفاقیہ ہے اس کا ریکارڈ جو ہے کسی بھی آفیس میں کس طرح سے رکھا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ پروپر جو اس کا کفام ہوتا ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ کس کی سٹڈی میں ہوتا ہے جو ریکارڈ یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی سینکشن کرتا ہے وہ کون کرتا ہے کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے مکمل وہ آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اگر وہ کلیریکل سٹاف حضرات وہ کسی بھی ملازم سے ہیں اور ان کا جو دفتری کام ہے وہ ایڈمن یا اسٹیبلشمن سے کنسرن ہے یا وہ سرکاری ملازمین جو اپنے متعلقہ سرویس رولز کو لرن کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اپنی پرموشن کے لیے پفا کا اگزامینیشن دینا ہے ان کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے اور مکمل جو اس کا لرن کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اور میرے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیفا فری سٹیڈی کے نام پہ میرا چینل ہے آپ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے اس ٹوپک کی طرف آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کییویل لیو رولز سی ایس آر والیوم ون ہے پارٹ ون اس کا جو اپنڈیکس سیونٹین ہے اس کا ریفرڈ جو رول ہے ایٹ پائنٹ سکس ٹو رولز فار دی گرانٹ آف کییویل لیو اس کے مطلقہ جو بریفلی ہے میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سرکاری ملازم کی جو پچیس چھوٹیاں سالانہ کی ہوتی ہیں یہ سرکاری چھوٹی اگر وہ اویل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کیری فارورڈ چھوٹی نہیں ہوتی اور اس کا اندراج جو ہے لیو اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہوتا یہ چھوٹیاں جو ہوتی ہیں کییویل لیو ہوتی ہیں آرام دے چھوٹی ہوتی ہے اتفاقیہ چھوٹی ہوتی ہے کسی بھی سرکاری ملازم کو اگر کوئی اچانک کام پڑ جاتا ہے یا کوئی اچانک رشتہ دار کے گھر جانا پڑتا ہے یا کسی کی آیادت کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مہینے میں دو تین چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ وہ سرکاری ملازم اویل کرتا ہے تو یہ سیکشن نائن ہے دی ریکارڈ آف دی کییویل لیو یا اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کا ایک پریسکرائب جو فارم ہوتا ہے گورمنٹ کی طرف سے یہ جاری شدہ ہوتا ہے اسی میں یہ جو چھوٹیاں کا اکاؤنٹ ریکارڈ ہے ہر سرکاری ملازم کا اس میں وہ مینٹین ہوگا اور بی نمبر پہ ہے اور یہ جو ریکارڈ ہوگا یہ سینکشن جو آتھارٹی ہے اس کے قبضے میں ہوگا جو بھی سینکشن چھوٹی کرتا ہے اس کے پاس اس کا جو ہر سرکاری ملازم کا ایک ٹاپر کییویل لیو کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ایک سینکشن آتھارٹی ہوتی ہے جس کے پاس یہ ریکارڈ ہوتا ہے اور سی نمبر پہ ہے اور سینکشن آتھارٹی ہے جب تک اس کو چھوٹی گرانٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا جو سابقا جو کیول لیو اکاؤنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ نہ دیکھ لے اور اس میں وہ کیا کیا چیزیں دیکھے گی اور اس کی جو چھوٹی ہیں وہ اس کے خاتے میں دیو ہیں کہ نہیں ہیں یہ دیکھے گی اور یہ کہیں کراس تو نہیں کر رہی ہیں کہ پچیس چھوٹیاں اگر ایک بندے کی اویل ہیں تو کیا وہ پچیس چھوٹیوں سے کراس تو نہیں کر رہا یہ چیز وہ دیکھے گی اور دی نمبر پہ ہے اگر ایک کوئی سرکاری ملازم جو دیپارٹمنٹ سے آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ کسی بھی برانچ میں یا کسی بھی دیپارٹمنٹ میں آگے پیچھے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اس کی جو رپورٹ کسی بھی دیپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ اس کی کتنی چھوٹیاں بکایا ہیں وہ کہیں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی اس کا جو کیجول لیف اکاؤنٹ کا جو ریکارڈ ہوتا گا یا اس کا بیلنس ہوگا وہی اس کو ساتھ ٹرانسفر بھی کرے گی آیا کہ اگلی اتھارٹی کو پتہ چل جائے کہ اس کی جو پچھلی پوسٹنگ پہ یہ رہ کے ملازم کوئی آیا ہے تو اس کے خاتے میں وہاں پہ کتنی چھوٹیاں تھیں اور اب اس کی کتنی چھوٹیاں بکایا ہیں اس لیے وہ جب بھی کوئی سرکاری ملازمن ایک برانچ سے دوسری برانچ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کی جو چھوٹیاں ہیں وہ بھی ٹرانسفر کرنا ضروری ہوتی ہیں جی تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اگر آپ کو ذرا سے بھی اس ویڈیو سے مستفید ہوئی ہو تو لازمی طور پہ لائک بھی کر دیجئے گا اور باقی جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو سکے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنے دوستوں بھائیوں سب کو خیال رکھئے جا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ